نمسکار گوڈیوڈننگ کیسے آپ سبھی لوگ ہمارے سبھی نیوز مطروں کا اس خاص سپیشل پروگرام میں سواگت ہے نام ہے ستہ اور پہلے ستے پہ ستہ یعنی وہ دلچسپ خبریں جانکاریاں ایک ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں پہلے آپ کو سندیش خالی کے شیک کا ہتھیار ڈپو دکھائیں گے آج سی بیائی نے پوری تیاری کے ساتھ جب سندیش خالی میں چھاپا مارا تو دعویٰ ہے کہ دیواروں سے ہتھیار نکلنے لگے بڑی سنکھیا میں ویسپوٹک ملے شاہ جہاں شیک کے اڈے سے آئی ایک ایک تصویر چوکانے والی پھر آپ کو آسمان سے آئی کچھ تصویروں کے بارے میں بھی بتائیں گے جس میں جنپنگ مارگ والے سبوت ہیں یہ سڑک سیاچن سے صرف پچاس کلومیٹر دور بنائی جاری ہے ویسے پیوکے میں جنپنگ کا یہ انویسمنٹ پلان بھوشی میں کیوں فیل ہونے والا ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے ویسے اس کو جنپنگ کا لال دورا پلان بھی کہہ سکتے ہیں پھر آپ کے لئے بہت ضروری سوال جو آپ کھاتے ہیں جن مسالوں کا پریوک کرتے ہیں جو ڈرائی فروٹس کا استعمال کرتے ہیں کیا وہ سرکشت ہیں دھیان سے سوچے گا یہ سوال اس لئے کیونکہ بھارت کیونکہ یوروپ میں بھارت کے پانچ سو ستائیس پروڈکٹس پر ایکشن ہوا ہے دعویٰ ہے کہ ان پروڈکٹس میں کینسر والا کیمیکل ہے اس کے بعد سیاست والی ستہ دکھائیں گے آج کیسے پردھان منتری موڈی نے ایک تیر سے دو نشانے لگائے بنگال کی زمین سے ممتہ بینر جی کو خوب سنایا اور ساتھ میں شہزادے کا ذکر کر کے راہل گاندی پر ایکس رے مشین والا تنز کیا ویسے آج راہل گاندی نے بھی پردھان منتری موڈی پر نئے شبد بار چلائے ہیں راہل گاندی نے کہا کہ آج کل پی ایم موڈی اپنے بھاشن کے دوران کافی گھبرائے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سٹیٹ سے ان کے آسو نکل آئیں اس کا جواب پردھان منتری نے کیسے دیا وہ بڑا تلچسپ ہے سپریم کورٹ نز بیچ آج بیلٹ پیپر سے چناف کرانے کی بانگ خارج کر دی ہے ساتھی ای وی ایم اور وی وی پیٹ پرچی کے بلان والی آجکاؤں کو بھی خارج کر دیا اس فیصلے پر پی ایم موڈی نے کہا یہ وپکش کو قرارہ تماشا ہے کیونکہ بیلٹ لوٹنے والوں کے سپنے چکنا چور ہو گئے ہیں اور ستہ میں آج ہم آپ کو پاکستان کے پردان منتری شاہباز شریف کے آنسو بھی دکھائیں گے جو کی انہوں نے بانگلہ دیش کے نام پر بہانے شروع کر دی ہیں شاہباز شریف نے کیوں کہ بانگلہ دیش کی ترقی دیکھ کر خود پر شرم آتی ہے اس پر بہت بہت ہی دلچسپ تلنات مک وشلے شرم آپ کو دکھانے والے لیکن آج کی پہلی بڑی خبر جو ہماری کبھ سٹوری ہے دیان سے دیکھے گا دنیا کے مانچتر پر چین کی بھومی کا لمبے سمیسے عوید قبضہ کرنے والے ایک ایسے بھو مافیا ٹھیک سنا آپ نے بھو مافیا کی ہے جس کے اندر زمین ہڑپنے کی بھوک لگاتار رہتی ہے اب یہ تصویریں آپ دیکھتے رہیے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ جس میں زمین کی وہ بھوک ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا وید ہے کیا وید ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے آج ہم آپ کو جنپنگ مارک جنپنگ مارک دکھانے جا رہے ہیں یعنی ایک ایسی سڑک جو چائنیز پیمئر شی جنپنگ کی سنک کے کارل اوید زمین پر بنی ہے اوید زمین پر سڑک بنا رہے ہیں اس سڑک کی ایک ایک انچ زمین پی اوکے میں ہے اور اسی لئے ناجائز ہے آج ستہ میں ہم آپ کو ایسے ثبوت دکھائیں گے جو جنپنگ کیلئے سردت بن جائیں گے سوچئے پوری دنیا تقنیق ترقی اور نئے شہد میں لگی ہے وہی چین ہے جو شریانتر کے نئے جال بننے اور بچھانے میں جٹا ہوا ہے پہلے کچھ پوائنٹس میں یہ سمجھئے کی ہوا کیا اس کے بعد کچھ ایکسکلوزف تصویریں جس کو ہم ڈیکوڈ کریں گے اور شریانتر جو ہے وہ بتائیں گے پی اوکے یعنی پاکستان کے عوید کبزے والے کشمیر میں سیاچن گلیشئر کے اتر میں بہت جلد چین ایک سڑک کا نرمان کر لے گا پوائنٹس دیکھئے سیاچن گلیشئر سے لگ بگ پچاس کلومیٹر دور چین کی سازش کے ثبوت پہ لیں یہ جانکاری سیٹلائٹ ایمیج کے ذریعے سامنے آئی ہے انتراشتی سپیس ایجنسی نے تصویروں کے ذریعے چین کی طرف سے پی اوکے میں سڑک بنائے جانے کا دعویٰ کیا ہے چین کی سازش کو وستار سے زمننے کے لیے آپ کو سیٹلائٹ تصویروں کو قریب سے دکھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ چین کس طرح پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف لمبا نیٹورک تیار کر رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں تصویریں یوروپین سپیس ایجنسی کی اور سے دی گئی ہیں آئیے ذرہ تصویریں دکھاتے ہیں اب دیکھیں جو پہلا ثبوت ہے پہلے میں ایکسپلین کروں گا اور پھر اس کو آپ کو آگے لے کر جاؤں گا یہ دیکھیں اب ان فیکٹرز کو دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کانکریٹ کی سرنک بنا رہا ہے چین لور شخص گم گھاٹی یہاں پر ہے پیوکے پیوکے کیا ہم بات کر رہے ہیں اندرہ کول پوائنٹ یہاں پر ہے یہ بھارت کا حصہ ہے اور اب آپ یہاں پر دیکھیں اپر سکشم گھاٹی یہاں پر ہے سیاچن جہاں پر اسی وائی نے دو بار اسی سال اگر میں کہوں دو بار ہمارے رکشا منتری جا چکے ہیں اب یہاں پر دیکھیں اپر سکشم گھاٹی یہاں سے اندرہ کول پر آئے آپ اور اس جگہ سے اندرہ کول سے قریب پچاس کلومیٹر دور جو ہے انگیر پاس جو ہے یہاں پر اپنی زمین بنا رہا ہے یہ عوید ہے سب یہ پورا عوید ہے سوچئے یہ پورا عوید اور یہاں پر نئی سڑک بنانے کا اس کا پلان ہے اس میں ایک اور گرافک سے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن بھارت کا مہتپور پوائنٹ اندرہ کول ہے یہاں سے پچاس کلومیٹر دور چین اس سڑک کا نرمان کر رہا ہے اب بتایا کیا جا رہا ہے وہ دیکھیں فیٹس دیکھیں یہ سڑک کانکریٹ کی ہے اس سڑک کے لیے ایک کچھا راستہ پچھلے سال جون اور اگس کے بیچ تیار کیا گیا تھا یہ گرافک ساوٹ ہوتا ہے اب آپ کو اگلا ثبوت دکھاتے ہیں جو جن پنگ مارگ والی سازش کو اور بھی خریب سے ایکسپوز کر رہا ہے لوکیشن وہی سازش وہی سازش کرتا وہی لیکن چین کے ارادوں کو ایکسپوز کرنے والے راز نہیں ہیں آئیے ذرا اب آپ یہ دیکھیں سکشم گھاٹی اب یہ والا جو ماب ہے راؤلت ورزوم ان کریے گا یہ والا جو ماب ہے اس ماب میں آپ کو لوکیشنز دیکھیں گی دیپسانگ پاس اس کو لے کر کئی بات چیت ہو چکے شکشم گھاٹی آکسائی چن ہڑپ نیتی کا ایک پار چین کی اور یہ بھارت کا اقصہ حصہ ہے چینی ایئر بیس نمبر چھے چینی ایئر بیس نمبر پانچ چینی ایئر بیس نمبر چار چینی ایئر بیس نمبر تین چینی ایئر بیس نمبر دو چینی ایئر بیس نمبر ایک گلگٹ بالٹستان اب یہاں سے آپ آئیے پیوکے ٹھیک ہے یہ ہے لے یہ شکشم گھاٹی کا علاقہ ہے سیاچن ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر چین اپنی تیاری کر رہا ہے یہاں پر اور انٹرسنگ بات کیا ہے وہ بیسیکلی پی اوکے کو سپورٹ دینے کے لیے کر رہا ہے ایسا آقلن ہے کئی ایکسپرٹس کا وہ یہ جانتے ہیں کہ پی اوکے میں اپنی ڈومیننس کو بڑھانے کے لیے چین کر رہا ہے دو ہزار نو کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا ایک سٹوری بریک کی گئی تھی اور وہ بقاعدہ پارلیمنٹ میں شاید ڈسکس بھی ہوئی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں کہ کیسے پی اوکے کے لوگ پی اوکے میں چائنہ کے پی اے لے کے لوگ جو ہیں وہ انجینئرز بن کر جاتے ہیں اور پی اوکے میں مدد کرتے ہیں کیسے چین اس پورے علاقے میں اپنا دب دبا بنانے کی نئی چالے چل رہا ہے یہ ہم نے آپ کو ابھی دکھایا چھے چے ایر بیسز ہیں ہیلی پورٹ ہیں شکسم گھاٹی میں دو چھوٹے سین بیس بنائے گئے ہیں جہاں سڑک کا نرمان کیا گیا ہے اپریل دوہزار چوبیس میں جو نیا چائنیز کیم سامنے آیا اس کے سبوت بیس تصویر میں آپ کو اس سڑک کی لوکیشن اور بھوگولک ستی والے لین سے دیکھنا ہوگا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھارت کے لیے کتنی بڑی چنتہ ہے یہ سڑک ٹرانس کاراکورم ٹریک پر ہے یہ علاقہ احتیحاص ایک طور پر کشمیر کا حصہ رہا ہے اور اس علاقے پر بھارت کا دعویٰ کھنڈ ہے اگست دوہزار انیس میں جمہو کشمیر سین اچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد بھارت سرکار نے جو ادھکارک میپ جاری کیا ہے اس میں اس علاقے کو بھارت کا حصہ دکھایا کیا ہے اس علاقے کا شیطرفل ترے پنسو بر کلومیٹر ہے بھارت کا علاقہ ہے عوید طور پر چین اس پر اپنی سڑک بنا رہا ہے اس کی پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا فلیش بیک میں آپ کو لے کر چلتے ہیں جلدی سے ستہ کی کونجی کا یہ پننا بھی پڑھ لیتے ہیں پاکستان نے 1947 کے ید میں اس علاقے پر عوید روپ سے قبضہ کیا جس کے بعد دو پکشے سندھی کے تحت اس علاقے کو پاکستان نے چین کو دے دیا حالانکہ بھارت اس سندھی کو مانتا نہیں دیتا اب چین اس علاقے میں چوری چوری نرمان کر رہا ہے چین نے اس عوید نویش کو آسان بھاشا میں سمجھتے ہیں کیا کہا ہے سوچئے اگر کسی اپرادی نے کسی زمین پر عوید قبضہ کر لیا ہو اور اس عوید قبضے والی زمین کا سودا کسی تیسرے وقتی سے کر لیا ہو تو وہ بھی عوید ہی مانا جائے گا چین کی بھی یہی دکت ہے وہ جس زمین پر سڑک بنا رہا ہے وہ اصل میں اس کی ہے ہی نہیں پاکستان جس دو پکشے سندھی کا حوالہ دیتا ہے اس سندھی کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے یعنی قبضہ عوید سودہ عوید سندھی عوید اور جمین پر پاکستان اور چین کے مالکانہ حق کی بات بھی عوید ہے اسی لئے سڑک بھی عوید ہے ہمیں لگتا ہے کہ شی جن پنگ کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ وید اور عوید کا فرق انہیں سمجھ میں آ سکے اس خبر کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے جانکاروں سے بات چیت کی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس سے بھارت اور چین کے رشتوں پر کیا اثر پڑے گا یہ بھارت کے لئے کتنی بڑی چندہ ہے یہ ریپورٹ ایک تو ادھر سے پاکستان بھی ایک روڈ بنا رہا ہے جو اس سے مل جائے گی تو جس کے دورہ ان کے ٹروپس کا آپس میں مومنٹ اور جس پر گازے ٹو فرنٹ وار کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آپس میں کوپریشن بہت بڑھ سکتا ہے دوسری بات چائنہ جو ہے وہ جو گلگٹ بالٹستان میں جو علاقے ہیں منرلز ہیں یورینیم ہیں اس کے اوپر بھی چائنہ کی نگاہ ہے وہ وہاں سے لے سکتا ہے یہ بھارت کا حصہ ہے اس پرکار یہ ویوادت حصہ ہے اس کے اوپر کسی پرکی روڈ بنانا یہ غلط ہے اور بھارت اس کا ورود کرے گا پہلے بھی بھارت نے جو اس روڈ بنی ہے ان کا ورود کیا تھا چائنہ کر رہا ہے بھارت اس کا کاؤنٹر کرنے کے لئے پوری ترے تیار ہے اور ہمارا کام چل رہا ہے لیکن چائنہ کی وستاروادی نگتی دیکھتے ہوئے ہمیں پوری ترے سے سچیت رہنا پڑے گا اس خبر میں پوری دنیا کے لئے سندیش یہ ہے کہ پیوکے بھارت کا ابھن انگ ہے سوچے کہ آپ کسی دوسرے کی مالکانہ حق والی زمین پر اپنا گھر بنوانا پسند کریں گے ظاہر ہے نہیں کریں گے کوئی بھی سمجھدار نبیشہ کیا ہمت نہیں جوٹا پائے گا پہلے وہ اچھے سے زمین کی جانچ پر تال کرے گا پیوکے بھارت کا ابھن انگ ہے یہاں کسی بھی دوسرے دیش کا نبیش چاہے وہ چین کا ہو یا پاکستان کا ہو وہ بہت بڑی بربادی ہے کیونکہ پیوکے اور وہاں کی جنتہ بھارت سے ملنے کو بیتاب ہے چین کے لئے کام کی بات یہ ہے کہ یہ سارا نبیش عوید ہے یہ آج نہیں تو کل ڈوب جائے گا پیوکے میں جن پنگ مار کا کوئی بھوش نہیں ہے ایک عوید سڑک چین بنا رہا ہے عوید علاقے میں